السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا سوال آج کل کے موجودہ حالات سے ہے جو کہ امریکہ میں آپ کے اشارے ہیں یہ ٹرمپ کے بیانات کے بارے میں یہ بلیک یہ بلیک پیپرز اور یہاں کے بلیک کمیونٹی ہے جو وہ اتجاز کر رہی ہیں اور خاص طور پر یہاں کے سپورچمنٹ جتنے بھی ہیں بیس بالز یا فوٹ بالز کے کہ جب بھی وہ ترانہ یا نیشنل انتھم امریکہ کا بجایا جاتا ہے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اتجاز میں وہ کھڑے نہیں ہوتے کہ آیا کہ یہ فیل ان کے لیے اچھا ہے یا اس ملک کے لیے برا ہے یہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو کھڑا ہوا ہے اور یہ ایشو تو پہلے تھا لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے جس طرح انٹرونشن اس میں کی یہ ایشو اور زد میں اور بڑتا جا رہا ہے پرابیبلی یہ اسی طرح وہی ایشو ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلیک لائفز میٹر موسلی فوٹ بال پلیئرز بلیک ہیں اور وہ اپنی فرسٹیشن یا اپنا غصہ شاید اس طرح دکھا رہے ہیں لیکن ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے قومی طرح نہ جب بجائے جا رہا ہے اپنے ملک کا جھنڈا جو ہے آپ کا علم بلان کیا جا رہا ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اس کی ہم ڈس رسپیکٹ کریں گھٹنوں کے بال بیٹھیں مو پھیر لیں مطلب جس طرح بھی چاہے ہم ترانے کی اور جھنڈے کی بیستی کر دیں کیا فرماتا ہے ہمارا مذہب اس بارے میں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے اور اسلامی نکتہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ملک کا پرچم ہے یا اسی طرح سے ملک کا جو ترانہ ہے اس کے مقابلے میں ایک ایسا جو ہے نا وہ ایکشن شو کرنا جس سے ڈس رسپیکٹ ہوتی ہو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس لئے کہ پرچم جو ہوتا ہے ملک کا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہاں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں کے اندر بھی پرچم کو بلند رکھنے کے لئے اس قدر تاقید فرمائی کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو پرچم فوراں دوسرا پگڑ لے تم شہید ہو جاؤ تو پرچم تیسرا پگڑ لے وہ شہید ہو جائے تو چوتھا پگڑ لے لیکن پرچم نیچے نہیں جھکنا نہیں چاہیے لہذا وہ ہی ہوا کہ ایسے مواقعہ میدان جہاد میں حالانکہ میدان کے اندر جنگ کے اندر تو کسی کو ہوش نہیں جان کے خطرے ہوتے ہیں مہاں نبی نے کہا پرچم نہیں نیچے ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کہ پرچم کی بڑی اہمیت ہے اور دنیا کے اندر جو ایک معروف طریقہ ہر ملک کا جو ہے وضع کیا ہے پرچم کی ڈگریٹی اور عظمت کا وہ یہی ہے کہ پرچم جو لہرا رہا ہے اور ترانہ پڑا جا رہا ہے اور کھڑے ہو کے ایسے سینے پہ آت رکھے جیسے امریکہ کا ترانہ سنے جاتا ہے اب اس کے خلاف آپ بیٹھ جائیں نیل ڈاؤن کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم چونکہ پروٹسٹ کر رہے ہیں دنیاوں کا اپنا پیغام یہ تو آپ خود اس ملک کی ملک کی جو بنیادی جو شعار ہیں آپ ان کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اس سے تو آپ اپنی لائف کو میٹرز بھی نہیں لہ رہے ہیں آپ تو اپنی لائف کو میس یوز کر رہے ہیں میس سب کر رہے ہیں اس لئے کہ آپ جو گوہ ہے کہ ڈائریکٹ پرچم کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں لہذا آپ کو اتجاب کیونکہ اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے ملک کی جو اس طرح کی جو بنیادی شعار ہیں جو ملک کی عظمت کی نشانات ہیں ان کے مقابلے میں یہ کرنا میں سمجھو یہ بلیک پیپل کو یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے اگر جو وائٹ ہیں یا گورمیٹ ہے یا پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو موقع ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ اٹھ کر چلے گئے انہوں نے اتجاج کیا کہ نہیں یہ بلیک کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پرچم کی توہین کرنا یہ وائلیشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس وائلیشن کا وہ شکار ہو رہے ہیں کیونکہ خود اپنے خلاف ایک چیز کو بڑھا رہے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ وہ مجھے یاد آیا ایک شخص کا پروسی تنگ کرتا تھا پروسی پریشان کرتا تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا کہ کہ اے اللہ کے رسول مجھے پروسی بہت پریشان کرتا ہے میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کر یہ مکی زندگی کا دور تھا مکی زندگی کا اور مکی زندگی کے دور میں ظاہر ہے کہ اس وقت اور احلات تھے تو آپ نے اس کو فرمایا کہ ایسا کرو تم اپنے گھر کا سارا سمان نکال کے لئے دروازے پہ بیٹھ جاؤ اب وہ بنیادی چیزہ سمانے سندوقڑیاں اپنی رضائی گدے تک یہ رکھ کے دروازے پہ بیٹھ گیا اب جب صبح کو بیٹھ گیا اب ایک آدمی گزر بھئی سب ٹھیک ہے خیریت ہے چپ یہ پڑوسی بہت ستا رہا ہے دوسرا گزرہ بھئی سب ٹھیک ہے نہیں یہ پڑوسی بہت ستا رہا ہے تیسرا اب صبح سے شام تک لوگوں کا جمع غفیر کٹھا ہو گیا کہ بھئی کیا ہوا کہا جی پڑوسی اتنا ستا رہا ہے میں تو اندر سکون سے رہی نہیں سکتا لہذا اس لئے میں تو یہاں آگے بیٹھ گیا ہوں تو لوگوں نے پڑوسی کا دروازہ کٹ کر رہا ہے یار تجھے حیاء نہیں آتی اس بیچارے کو تو اتنا پریشان کر رہا ہے اب وہ جب باہت نکلا تو سارا محلہ کٹھا ہوا ہے وہ اس نے معافی تلافی کی اس کو کہا یار چلو اندر جاؤ یار اندہ میں ایسا نہیں کرو گا دیکھو یہ بھی اتجاج کے ایک پرامل طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں لیکن نبی نے کوئی ایسا دیمت آیا اس کو بھی پوائنٹ کہ جس سے کوئی ملک کی ڈگنیٹی کے خلاف کوئی ختم اٹھتا ہو تو یہ جو ان کا طریقہ کار جو ہے کوئی اور اتجاج کا طریقہ اختیار کریں اور کترے اتجاج کے طریقے کہ دنیا میں آواز آپ کی پہنچ جاتی ہے آج جو سوشل میڈیا ہے لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا خود امریکہ کے پرچم اس کے انثم کے خلاف آپ اقدام اٹھائیں اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا تینکیو بری مچ مفتی صاحب بڑا خوبصورت مثال مفتی صاحب نے دی اور یہ مفتی صاحب کا جو پہلے پریویس پوائنٹ تھا ہنڈر پرسنٹ اس کو میچ کرتا ہے کہ سیول سوسائٹیز کو انوالو ہو کے ایشوز ریزولف کرنے چاہیے نہ کہ وائلنٹ ہو کے اور آگ لگا کے اور ہنگامہ کر کے اور اسی طرح جو آج کے دوسرے مسائل ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائز کی کہ لوگ مل کے جس طرح آپ نے فرمایا لوگ مل کے ان مسائل کو ریزولف کرنے کی کوشش کریں اور درمیان میں بیٹھ کے ان کو میڈیئٹ کریں